نمسکار نڈی ٹی وی پر سواگت ہے آپ کا مہتابش حسین ڈیموکریزی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیموکریزی میں اس بار ٹاپک ہے نیا آئی فون جی ہاں آئی فون کے ایونٹ کا پورے سال دنیا بھر میں لوگوں کو انتظار رہتا ہے چاہے انہیں وہ نیا والا فون خرید نہ ہو یا نہ خرید نہ ہو لیکن دلچسپی سب کو رہتی ہے کہ اس بار ایپل جو ہے وہ اپنے فون کے اندر نیا کیا دینے والے ہیں کیا آفر کرنے والے ہیں تو اس پر جو ہے چرجہ کریں گے آج اس ڈیموکریزی کے خاص شو میں ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا ہر افتہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں تو اس بار سوال آئی فون کو لے کری تھا کہ آئی فون کی سیریز جو ہے سکسٹین سیریز لانچ ہونے والی ہے تو کیا آئی فون کا کریس اب بھی برقرار ہے اس پر آپ کیا سوچتے ہیں اور دوسرا آئی فون ورسز انڈرویڈ میں کس سے بہتر آپ مانتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ جانے ہیں کہ لوگوں کا اس پر کیا جواب تھا تو آئی فون کے حق میں انچاس پرتیشت لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ آئی فون بہتر ہے اور انڈرویڈ اکی آون پرتیشت لوگ مانتے ہیں کہ انڈرویڈ آئی فون سے بہتر ہے ویسے یہ کافی لمبی ڈیبیٹ ہے کہ کونسا فون ان دونوں میں سے بہتر ہے کیونکہ یوزر دونوں ہی فون کے جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں انہوں نے اپنی چوائیسز ہیں کہ کیوں ان کو بہتر رکھتا ہے اس پر چرچہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ دو خاص ممان جو جوڑے ہیں ان سے آپ کو انٹرویڈوز کرواتے ہیں ہمارے ساتھ ابلاش کمار ہیں جو کی انڈسٹری انیلیسٹ ہیں ٹیک انسائٹ سے اور ابشیق بھٹناغر ہمارے ساتھ جوڑے ہیں جو کی ایڈیٹر ہیں گیجٹ ٹو یوز کے ابشیق پہلے آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ ہم پہلے بھی آئی فون کو لے کر چرچہ کر چکے ہیں اس سے پہلے موڈلز پر ہر بار یہ ہوتا ہے کہ اس بار کیا نیا ایسا آ جائے گا جو اس سے پہلے آئی فون میں یا موبائل میں ہی لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا تو کیا امید ہے اس بار آئی فون سکسٹین سیریز سے دیکھیں اب اس بار اگین اپل کی طرف سے ایک نیا کیاپچر بٹن آنے والا ہے جو کی آج تک کبھی تھا نہیں آئی فون کے اندر کیاپچر بٹن آپ سمجھ لیجائے کچھ کچھ حد تک آپ کو پرانے کیامراز کی یاد دلائے گا جس میں ہم اس طرح سے کیاپچر کرتے تھے تو وہ جو ایک ایسا فونکشن بٹن ہے جس میں کچھ نئے فیچرز جو ہیں کیامراز سے پوٹوز وغیرہ لینا تھوڑا اور آسان ہوگا تھوڑا اس میں واو فیکٹر بھی ہوگا لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اپل اے آئی کی کیسے فیچرز جو ہے لے کے آتا ہے کچھ کچھ اے آئی کی فیچرز انہوں نے آئیوے سیٹین بیٹا میں یہاں پہ ایپل کی کچھ موڈلز پہ دیئے ہیں پرو موڈلز تو آئی ہوگ کی اے آئی فیچرز میں کوئی بھید بھاگ نہ ہو اور وہ سب کو سمان ملیں ایسا میرا ماننا ہے باقی پتہ نہیں ایپل کا ایپل کہیں نہ کہیں اپنے پرو فیچرز والے جو پرو موڈلز ہیں اچھا اے آئی فیچر میں اب کیا ایسا ایکسکلوزیو ہوگا جو انڈرویڈ میں نہیں مل رہا ہے کیونکہ اب تو یہ بہت ہی چرچہ کی چیز ہے کہ ایپل کے پاس ایسا کیا آفر کرنے کے لیے جو باقی فونز میں نہیں ہیں جی اب یہ بہت کمال کی بات ہے کیونکہ ایپل تھوڑا دیر سے آ رہا ہے اے آئی کی ریس میں تو آلڑی انڈرویڈ پہ بہت سارے فیچرز لوگوں کے پاس ایویلیبل ہیں اور انڈرویڈ پہ ہر طرح کے انڈرویڈ فون پہ اے آئی کی فیچرز کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو ایسے میں ایپل کی طرف سے کیا فیچر آتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن کہیں نا کہیں سیری کا ایک ریوامڈ ورزن ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ سیری جو ہمشہ بددو سا رہتا ہے اور جواب نہیں دے پاتا ہے اب وہ چیٹ جی پیٹی کی مدد سے تھوڑا چیٹ جی پیٹی کا دماغ اپنے میں لگا کے تھوڑا بہتر طریقے سے آپ کو جواب دے پائے گا and i think ایپل کہیں نا کہیں کمپیٹ نہیں کرتا باقی لوگوں سے تو وہ اپنے پون میں سیری کو بہتر کر لیں گے تو آلڑی جو لوگ ہیں وہ ایپل یوز ہیں جو وہ خوش ہو جائیں گے ایپل تو ویسے بھی نہیں چاہتا کہ وہ کمپیٹ کرے کسی سے کیونکہ ایپل پریمیم برینڈ کے طور پر جو دیکھا جاتا ہے لیکن اب لازم کامپیٹیشن اب کافی ٹف ہے ایپل کے لیے اگر یہ دیکھیں ہم تو تلنا ہونے لگتی ہے ترن کے انڈروائیڈ سے اب کیا ایسا رہ گیا جو ایپل کے پاس نہیں ہے اور انڈروائیڈ میں نہیں ہے جو ایپل کے پاس ہے تو آپ کی جو انسائٹس ہیں وہ کیا کہتی ہیں ایپل آئی فون کا گریز کیا اب بھی برقرار ہے اور اس تلنا کے ماملے میں لوگ کیسے دیکھتے ہیں دونوں فون سے جی بالکل جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ انڈروائیڈ ورسس آئیوئیس جو ہے وہ ایک طرح سے پرسنل پریفرنس ہو گیا ہے کیونکہ تیکنالوجی انڈروائیڈ میں بھی کافی آگے بڑھ چکی ہے اور آئیوئیس میں بھی کافی آگے بڑھ چکی ہے تو اب جس کو اگر ایپل پسند ہے جس کو آئیوئیس پسند ہے جس کو وہ سٹیٹس پسند ہے تو وہ ایپل کی طرف جائے گا بٹ ہاں انڈروائیڈ بھی اب کہیں سے بھی پیچھے نہیں رہا ہے اس میں اتنا اپن ایکو سسٹم ایپل کو اپنے 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 lige یر اہم پریفرنس پر ایپنے ایک بات ضرور ہے اپل کی جو brand وی الی وہ سیکیوریٹی پوائنٹ آڈوریو سے ابھی بھی انڈروائیڈ سے زیادہ اچھی ہے وہ self ہر پریف آگنے اپنا ریٹ Laur نیور چاہے پیMS جس ایپل رہتا ہے لیکن انڈرویڈ بھی فار اگزامپل سامسنگ میں نوک سیکیورٹی کتھ رو کافی اچھا کر رہا ہے there are lot of security features جو ابھی آ رہے ہیں دھیرے دھیرے تو ہاں میں مطلب یہ ہی کہوں گا کہ ابھی ایک personal preference ہو گئی ہے personal preference ہے اور یہ تو بہت common ہے کہ بھائی سیفٹی اور previous cse apple جاسی آپ کو کئی پر نہیں ملے گی لیکن کیا نئے phone کو خریدنے میں بھی لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ابھیلاش یہاں پر یا پھر اس بات کن سے زیادہ رہتا ہے کہ اب نیا iphone آئے گا تو پرانے والوں پر سیل میں بڑا ڈسکونٹ مل جائے گا اس پر کیا کہتی آپ کی ریسچ یہ بہت ہی اچھا گوشن آپ نے پوچھا ہے میں گلوبلی سمارٹ فون مارکٹ کو ٹریک کرتا ہوں گلوبلی اگر میں بات کروں ریجن بائی ریجن تو نورتھ امیرکا ایسا ریجن ہے جہاں پر جو نیا phone آتا ہے اس کے لئے لوگ تھوڑے انٹریسٹڈ رہتے ہیں زیادہ وہاں پر اس کی سیلز بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہاں پر جی ڈی پی ویسی ہے وہاں پر پرسنل پرچیزنگ پاور اس طرح کی ہے جو لوگ نیا phone افورڈ کر سکتے ہیں اگر میں ویسٹر یورپ پر آ جاؤں تو ویسٹر یورپ میں بھی دیر آر کنٹریز لائک یوکے سپین فرانس جہاں پر نئے phones کی ڈیمانڈس رہتی ہیں اب اگر میں آ جاؤں لائٹن امریکہ یا ساؤتھ ویسٹ ایشیا انڈیا تو یہاں پر جیسے نیا phone launch ہوتا ہے اس کے ترنت ہی بعد بگ بلین ڈیس تیل آ جاتی ہے جس میں این مائنس ون جنریشن اور این مائنس ون جنریشن کے phones کافی سستے ہو جاتے ہیں مطلب ستر ہزار کا phone چالیس پہتالیس ہزار کے ملنے لگتا ہے تو وہ phone کافی پریفرد ہو جاتا ہے لوگوں دوارا کیونکہ ان کو ایک اچھا camera phone مل رہا ہے ابھی بھی apple کا جو ویڈیو camera ہے اس کا بھی کمپنیشن نہیں آیا smart phone industry میں اور پیسری بات ایک status symbol بھی مل رہا ہے کیونکہ آپ جیسے تو پیتالیس ہزار میں انہیں n-1 جنریشن apple کا phone بھی مل جاتا ہے اور وہ دیکھتا بلکل ہی نئے جنریشن phone جیسا ہے تو اس طرح کچھ ہزار ہے یہ بات بہت اچھی ہے ابھیشے اپل جو ہے کچھ بہت بڑے ڈراسٹک چینجز نہیں کرتا ہے جس سے آپ ایک دو پرانے model بھی لیں گے تو بہت زیادہ فرق جو ہے شاید دیکھنے میں پتہ نہ چلے کہ آپ کونسا model use کر رہے ہو تو بیسے تلنا تو بہت ہوتی ہے کہ 14 15 یا پھر 13 14 اب کیونکہ 16 آنے والا ہے تو جو چرچائیں ہیں رومرز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 15 سے کتنا الگ ہو جائے گا کہ لوگوں کا اپگریڈ کر دینا چاہیے جی میرے حساب سے تو بہت زیادہ فرق ہمیں دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے design تو almost same جیسا ہی رہنے والا ہے پیمرے کو design کی تو چرچہ ہے اس بار تھوڑا بدل دیں گے اس کو تین بار سے تو نہیں بدل تو مطلب اگر ہم بیس ویرینٹ کی بات کر لیتے ہیں آپیں آئیپون 16 کی تو اس میں آپ کو vertical cameras ملیں گے پہرے وہ diagonal تھے تو وہ vertical cameras سے بول رہے ہیں کہ اپل کو لگتا ہے کہ کوئی آئیپون 16 لے گا تو شاید ان کا apple vr بھی شاید کا بھی لے لے تو special video بنا کے جو ہے آپ دیکھ پائیں گے تو special video وغیرہ اس میں بن جائے گا otherwise design کافی کچھ similar اس میں رہے گا اگر pro model کی بات کریں اور display کی بات کریں تو design تو almost similar رہے گا لیکن display میں ہلکا سا فرق آئے گا کیونکہ اس بار تھوڑے اور thin bezel جو ہے دیکھنے کو ملیں گے آپ کو pro and non pro دونوں model پہ تو آپ کو ہلکا سا جو ہے کئی نہ کئی جو action button آ رہا ہے نیا button جو آ رہا ہے capture button اس کو وہ capture button جو ہے وہ مل جائے گا آپ کو non pro میں بھی اور action button جو ہے وہ نہیں تھا پہلے مطلب موٹا موٹی بات یہ کی جو pro models کے features تھے وہ کئی سارے features apple شروعاتی models میں اس بار جو ہے offer کر سکتا ہے لیکن screen کا جو سب سے بڑا part ہوتا ہے کسی بھی smartphone کا وہ سکرین refresh rate وہ 60s اوپر بڑے گا گیا اس بار اس پہ امیدیں ہیں ابھی تک شاید اس بار آپ کو 120 hertz کا display مل جائے اگر apple کو لگا کہ یہ صحیح ہے کرنا تو وہ ہی کریں گے تو کرنے کو کر بھی سکتے ہیں لیکن کچھ نہیں پتا apple کا you never know normally وہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ وہ کہیں نہ دکھاتے کہ pro model actually pro ہے اور جو باقی ہیں وہ non pro ہیں لیکن apple کی family کے part ہے تو ایسے میں apple کی family کا part ہر کوئی بننا چاہتا chanel چاہتے ہیں تو ایسے میں وہ 11 سے بھی شروعات کر لیں تو کوئی دکھت نہیں ہے جو چاہتے ہیں لیکن وہ جو چاہتے ہیں ایسے اویلاش اتنا مہنگا ہوتا ہے یسے سٹارٹنگ موڈل سے ان پر سیل آجاتی ہے چلی اب یہ دکھتا ہے کہ انڈیا میں اسمبل ہو رہے ہیں لیکن خبر یا پرو موڈلز ہیں وہ بھی انڈیا میں سمبل ہوں گے تو کیا کم ہوں گی ایفون کی یا پھر ہر بار تھوڑا بہت اضافہ ہی ہو جاتا ہے کیا اس کو لے کر جو ہے جی امید تو ہے کہ ایپل پرو موڈلز کا دام ہے انڈیا میں کم ہو رہے ہیں ایپل اپنا مارجن بڑھانا چاہے تو اگر مارجن بڑھانا چاہے ہوں گے تو کم ہوتا ہے کم کم لیٹ پر 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 سو اس کی وجہ سے لاش ٹائم اگر ہم لوگ دیکھیں 2023 میں تو ایپون 15 پرو اور انڈیا ایپون 15 پرو گلوبل پر میں 600 ڈالر کا فرق 600 ڈالر مطلب 48 ڈالر روپیز اس بار وی کن ایکس پیکٹ 600 ڈالر کا گیپ وہ کم ہو چاہیے کیونکہ فون انڈیا میں اسیمبل ہو رہے ہے تو اس پر ایمپور ڈیوٹی ٹیکس سب کم لگیں گے تو امید تو ہے انلیس اپنا مارجن بڑھانا چاہے امید کرتے ہیں کہ اس بار تھوڑا سا کیفائیتی بھی ہو جائے آئی فون تو مزای آج بہت سارے لوگ خرید لیں اس کو آب بیش کیونکہ بیلاش نے بتا چکے کہ پرسنل چوائی سے بھائی کس کو کیا پسند ہے کچھ لوگ brand value کے لیے آئی فون پسند کرتے ہیں کچھ لوگ features quality زیادہ پسند آتی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سوال جو میں سب سے پوچھا تھا آئی فون ورس انڈرویڈ اب اس کی تلنا زیادہ ہوتی ہے کیونکہ features similar سی ہو گئے آپ کو کیا لگتا ہے اس پر مجھے لگتا ہے کہ سب لوگ کو بہت بڑی اوپشن مل جاتا ہے بھئی مجھے iphone لینا ہے android اور اچھی بات ہے کہ iphone لاکھ روپے سے نیچے مل تا لیکن آج کے سامنے میں سیل میں وہ پچاس ہزار تک بھی مل جاتا ہے تو ایسے میں ایک پھون کی limitations اور اس کی چھوٹی screen اور paid apps اور دونی آور کی جو problems ہیں ان سے بھی وہ اتنا خوش نہیں ہوتے ہیں لیکن android پہ بہت سارے green lines والے mother board dead والے بہت ہی popular issues جو ہے چلتے رہتے ہیں بہت ہی الگ لگ کمپنی کی طرف سے جس کی وجہ سے ایک سمیے پہ انسان android phone use کر کر کے اور وہ اگر 40,000 روپے کا phone خرید رہا ہے ہر سال تو سوچتا ہے کہ اگر 40,000 روپے ہر سال خرچ کر رہا ہوں تو ایک بار میں تقریبا 70,000 روپے خرچ کر دیتا ہوں اور iphone لے بیس موڈل اور اس کو میں کم سے کم دو تین سال چلا گا تو میرے پیسے بچیں گے اگر آپ مہنگا phone لیتے ہیں اور اس کو دو سے تین سال یوز کر لیتے ہیں تو اس کی value نکل جاتی ہے سستہ phone ہر سال لیں گے پیسے تو آپ لگ جائیں گا اچھا اب کتنے لوگ ہیں ایسا جو اس طرح سوچتے ہیں جیسے کہ اب شیخ نے آپ پر بتایا کیونکہ android میں تو کئی سارے ویقل آپ کے بعد بہت ساری companies ہیں apple کے لیے کتنا آسان ہے ایسی competition والی market میں ان کے market share کے سا اگر دیکھیں ان کی demand کیسی رہی ہے اور کیسی چل رہی ہے اگین بہت اچھا question آپ نے پوچھا so basically apple is apple کے لیے india ابھی بہت important market supply point of view سے بھی supply point of view سے اس لیے کیونکہ ان کو چائنا کے باہر diversify کرنا ہے اور india ایک cheap labor opportunity provide ایک platform ہے جہاں پہ ابھی بھی scope of growth ہے اور apple یہاں پہ کافی اچھا grow کر رہا ہے for example اگر tech insights کا data دیکھوں 2019 apple market share india 1% کے آس پاس تھا اور 2023 data 6% پہنچ چکا ہے اور امید ہے 2024 میں 7 to 8 percent کے بیچ میں رہے گا because پہلے quarter میں 8 پرسنٹ کا market share تھا اور دوسرے quarter میں 7 پرسنٹ کا market share تھا تو apple consistently grow کر رہا ہے india میں official store کھولا تو اس سے ایک اور trustworthiness آئی لوگوں میں کہ apple is here to stay یہاں پہ انہوں نے offline بھی available ہے online بھی available ہے phone exclusively india کے لیے launch ہو رہا ہے for example last year last to last year hole پہ انہوں نے yellow color ka iphone launch کیا تھا india کو target کرتے ہوئے so apple کے لیے بھی india important ہے اور india کے لیے apple important ہے اور what i believe ki growth ہونے wالی apple کی consistency اگر میں دیکھو تو 6 quarter سے لگا apple double digit growth achieve کر رہا ہے every quarter shipment کی اگر میں بات کر رہا ہے iphone shipment کی بات کر بھلے کتنا مہنگا ہو جائے iphone لیکن iphone کے fan ہیں ان کی تو تداد برابر ہے بھارت میں ایک آخری سوال آپ سے کیونکہ دیکھئے features کیا بہت ساری ہم بات کر رہے ہیں وہ کون سا feature مجھے دکھ ہوتا ہے لیکن ایسا ہی ہے کیونکہ design وغیرے میں بہت بہت چین نہیں ہوتا ہے وہ ہلکے پھلکے minor upgrades کرتے ہیں تو اس بار apple جو کہ رہا ہے کہ ہم ایک بہتر battery لے کے آرہے ہیں اور overall ai features لے کے آرہے ہیں تو بس مجھے یہ لگتا ہے کہ کہ ایپل کچھ ایسی چیز جو ہے اگر میں define کروں کہ جو apple لے کے آ سکتا ہے وہ probably ہوگا کہ apple اپنا i message جو ہے نا اب android پہ بھی enable کر دے تاکہ جو دوریا ہیں لوگوں ki مدلہ android تا مل us ke market آپ سمجھ سکتے ہیں ki i message کو limit کر دیا لیکن یہاں پہ کم سے کم ایسا نہ ہو ki کوئی آپ کا friend آئے اور بولے ارے یار میرے phone میں چلتا نہیں تو ایسے میں جو ہے وہ دوریا مجھ جائے ڈیو ڈیو سب لوگ mil جل کے رہے اور ہم تو ڈیمو کریسی ہیں بلکل بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جنگ کیلئے اور امید کرتے ہیں کچھ چونکانے والے فیچر بھی ہوں گے اور تھوڑا کفایتی بھی ہو جائے گا ایس ساتھ لوگ خرید پائیں جن کے خواہش آئی فون رکھنے کی وہ پوری کر پائیں بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جنگ کی ہیں تو یہ تھا اس ہفتے کا ڈیمو